جی بیٹا نیکسٹ آرٹیکل ہمارا ہے لوکو موشن ایمیبا یہ ہمارا آرٹیکل آپ کے سامنے موجود ہے یہ آرٹیکل جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایمیبا کیسے موگ کرتا ہے کل ہی ہم نے کچھ ڈسکشن کی تھی تب سے پہلی بات ہم نے کھل گئے کی تھی کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو فلیجالا کے ذریعے موگ کرتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو سوڈوپوریا کے ذریعے موگ کرتے ہیں کچھ گیس پیزیکلز ہیں کچھ سیلیا ہے سو ہم نے سیلیا کے حوالے سے کپڑ لیا تھا سیلیا اور فلیجالا کے حوالے سے اب ہم پڑھنے لگے ہیں ایسے organism کے بارے میں جو organism سوڈو پوڈیا یوز کرتے ہیں سو لیٹس سی اب ہمارے پاس جو organism آ رہا ہے that is known as amoeba اچھا بیٹا یہ جو amoeba ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں یہ ایک ایسا organism ہے جس کو ہم کہتے ہیں unicellular animal اور unicellular animal ہے animals میں سے بہت سے animals ایسے ہیں جیسے آپ لوگوں نے بھی کچھ تھوڑے در پہلے یوگ لینا پڑا animals ایسے موجود ہیں جو animals فلیجالا یوز کرتے ہیں but still یہ ایسے organism میں سے ہے جس کے پاس نہ تو فلیجالا ہوتا ہے نہ سیلیا ہوتا ہے یہ ایک ایسا organism ہے جس کی body میں سوڈو پوڈیا کی وجہ سے مستقل اس کی shape change ہوتی رہتی ہے اس کی shape جو ہے اس میں ایک مستقل کا change آتا رہا ہے یہ جو ہے وہ ایک ایسا organism ہے اب یہ جو amoeba ہے اس کی اگر آپ دیکھیں نا آپ لوگ اگر اس کو microscope میں دیکھتے ہیں میکروسکوپ میں اگر آپ اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ویسا یہ microscope میں بھی نظر آ جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کو microscope میں دیکھیں prepared slide میں جو کہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس میں first year میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا prepared slide میں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ایک ایسا organism ہے جو every time different نظر آئے گا ہر دفعہ آپ کو اس میں different نظر آنا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اس کی slide بنتی ہے اس کی shape کیوں جو چکی ہوتی ہے اس کو صرف آپ pseudopodia سے پہچانتے ہیں اس کے pseudopodia اس کی body میں کچھ اس طرح سے movement ہوئی بھی ہوتی ہے کہ یہ پہچانا جاتا ہے جیسے ہمارے پاس ایک diagram کی slide تھی اس میں amoeba کی shape کچھ ایسے تھی ایسے کر کے اور ایسے اس طرح پھر ایسے اس طرح کچھ کر کے اس کی shape تھی ٹھیک ہے یہ جو چیز ہے یہ آپ کو کیا بتا رہی ہے یہ چیز آپ کو بتا رہی ہے کہ cell نے shape change کی ہے change in shape آیا ہے تو یہ اگر ایک cell out of the way اپنی shape کو change کر رہا ہو ایک cell out of the way اپنی shape کو change کر رہا ہو تو وہ cell جو ہے وہ یقیناً amoeba کا ہوگا ٹھیک ہے سو اب اس میں جو ہے وہ کس طرح سے movement ہوتی ہے بجائے اس کے ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں اسی کے اوپر اسی diagram کے اوپر کیونکہ بڑی ہی اچھی diagram بڑی سمپل تھی انہوں نے diagram یہاں پر دی ہوئی ہے غلطی سے ایک اچھی diagram یہاں پر ایک mention ہے یہ دیکھئے گا یہ ہے first step اس first step میں جو amoeba ہے وہ forward direction of movement جو ہے وہ اس طرف ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کر رہا ہے اب آپ غور کیجئے یہ اپنے پچھلے cytoplasm کو ڈھکیل رہا ہے آگے کی طرف یہ یہ movement ڈھکیلنے کی ہیں یہ اپنے cytoplasm کو ڈھکیلتا ہے تو ایکچولی آپ اس کو جو ہے وہ cytoplasmic movement بھی کہتے ہیں اچھا اس میں تھوڑا سا میں آپ کو جو ہے وہ اگر explain کرنے کی کوشش کرتا ہوں ادھر ہی white board پہ چلتے ہیں وہاں پر میں اس کو explain کر رہا ہوں دیکھیں یاد رکھئے یہ دیکھیں یہ ہے ایک amoeba کا cell simple سا بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ move کرتا ہے نا تو move کرنے کے time پہ اچھا یہ جو ہے اندر یہ جو میں boundary بنا رہا ہوں یہ کس کی ہے یہ جو boundary ہے نا this boundary is cytoplasm ٹھیک ہو گیا یہ ایسے cytoplasm so اس کو میں اگر یہاں پر mention کر دیتا ہوں اس کو میں mention کر دیتا ہوں this is cytoplasm یہ cytoplasm ہے ٹھیک ہے اب ذرا غور کیجئے گا جو میں tease بناوں گا اس پر غور کیجئے گا next اب جب یہ move کرے گا نا تو یہ اس کہاں کرے گا اس کا پچھلے cytoplasm تقریباً smooth ہو جائے گا اور اگلے cytoplasm میں ایسے کر کے projections آ جائیں گے لیکن جو فرق ہوگا اگلی ڈائیگرام میں وہ کیا ہوگا یہ دیکھئے گا اس کا cytoplasm شروع شروع میں ایسا اتنا ہی رہے گا جتنا پچھلے والے حصے میں تھا پچھلے والے move کرنے سے پہلے تھا غور کریں cytoplasm اتنا ہی ہے اس نے اپنی جو plasma membrane ہے نا اس کو pseudopodia کے ذریعے آگے بڑھا لیا ہے غور کرنے کی بات ہے اس نے اپنی plasma membrane کو pseudopodia کے ذریعے آگے بڑھا لیا ہے لیکن اس جگہ پر cytoplasm نہیں پہنچا اب یہ کیا کرے گا اب یہ اپنے cytoplasm کو ان خالی جگہوں پر بھیجے گا خالی جگہ پر کرے گا ٹھیک ہے ان اپنے cytoplasm کو بھیجے گا تو اب ذرا غور کریں اسی کی اگلی ڈائیگرام میں یہ میں نے ایسے بنائیں نا ایسے 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 اور یہ ایسے ٹھیک ہے اب ذرا دیکھئے یہ اپنے cytoplasm کو پیچھے سے نکال کے اس کے اندر لے کر جائے گا جب یہ اس کے اندر لے گا نا cytoplasm کو تو اب یہ دیکھیں پیچھے جگہ خالی رہ گئی اتنی جگہ کو دیکھیں یہ دیکھیں یہ جگہ خالی رہ گئی نا جس طرح یہ والی جگہ خالی تھی جب یہ آگے کو pseudopodia کے ذریعے plasma membrane آگے کو دھکیلی گئی تھی تو جس طرح یہ portion خالی تھا اسی طرح جب cytoplasm کو آگے دھکیل دیا گیا تو یہ portion خالی ہو گیا اب اگلے step پر دیکھیں اگلے step پر کیا ہوتا ہے اگلے step پر یہ والا جو cytoplasm جو plasma membrane ہے یہ plasma membrane ہے ٹھیک ہے this is plasma membrane PM لکھ رہا ہوں اس کو اب یہ plasma membrane دوبارہ سے اندر کی طرف move ہوگی اور اس کو دوبارہ سے برابر کیا جائے گا برابر کیسے کیا جائے گا یہ دیکھیں یہ cytoplasm یہ cytoplasm یہ cytoplasm یہ اب یہ cytoplasm جو ہے اس کے اگلے plasma membrane آ جائے گی تو بنیادی طور پر پہلے step میں کیا ہوگا جس جگہ سے pseudopodia کو آگے دھکیلا جائے گا وہاں cytoplasm نہیں ہوگا وہاں سے cytoplasm کو آگے کو دھکیلا جائے گا اس جگہ کو cover کرنے کے لیے جب اس جگہ کو cover کرنے کے لیے cytoplasm کو آگے دھکیلا جائے گا تو پیچھے سے جگہ اتنی خالی رہ جائے گی اتنی جگہ کو خالی کرنے کے خالی جگہ کے لیے cytoplasm کو پیچھے نہیں بھیجا جائے گا بلکہ یہاں سے جو plasma membrane ہے اس کو آگے کی طرف move کیا جائے گا اور اس کو اس کے ساتھ لگا دیا جائے گا جب اس کے ساتھ لگا دیں گے تو اس کی shape واپس اس کا cytoplasm پوری plasma membrane کندر آ جائے گا اور پھر once again یہ repeat ہوگا یہ ایک repetitive process ہے جس طرف اس میں جانا ہوگا اس طرف سے cytoplasm غائب ہو جائے گا پھر یہ اس طرف cytoplasm بھیجے گا تو پیچھے سے cytoplasm غائب ہو جائے گا اس طرح سے اور پھر دوبارہ سے یہ plasma membrane کو پلوز لائے گا تو اس طرح سے یہ آگے کو move کرتا ہے جی بیٹا یہ clear ہوا ہے کچھ clear ہے یہ والا topic مشکل تو نہیں تھا کتنے لوگ ہیں any difficulties کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو بعد میں یوٹیوب کے ذریعے بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے اب آئیے amoeba کی movement ہو گئی یہ بڑی زبادہ بڑی مزے کی movement locomotion jellyfish so اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم جو jellyfish ہے اس کے اندر locomotion کیسے ہوتی ہے بڑی simple اور بڑی ہی مطلب just like advanced یوں لگتا ہے جیسے advanced movement ہے لیکن جو ہے وہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی movement کیسے ہوتی ہے یہ جی اب ہمارے پاس next organism کونسا آگیا next organism is jellyfish jellyfish دیکھیں بٹا jellyfish ایک ایسا organism ہے اس کو اس کی shape کی وجہ سے بھی اور اس کو اس کی حرکتوں کی وجہ سے بھی jelly کا نام دیا جاتا ہے اور اس کے پاس ہوتے ہیں tentacles اس کے پاس جو ہیں وہ tentacles ہوتے ہیں جن پہ موجود ہوتے ہیں stinging cells آپ کو یاد ہوگا stinging cells اور tentacles کس میں ہوا کرتے تھے جی بٹا کون سا فائلم تھا جس میں stinging cells اور tentacles ہوتے تھے جو فائلم بتائیے نائی ڈیڈین جی بٹا چلیں میں مان لیتا ہوں کہ آپ نے وقت پہ گیس کر لیا تھا جی بٹا اب آپ دیکھئے کہ یہ organism ایک ایسا organism ہے جس میں اس کی movement کب ہم پڑھتے ہیں اس کی movement میں سب سے پہلے سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا organism ہے جس کے پاس hydrostatic skeleton ہوتا ہے اب یہ بات آپ کو بہت کچھ بتا دیتی ہے کہ hydrostatic skeleton جو ہے یہ کس طرح سے hydrostatic skeleton کی help لے سکتا ہے آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اگر ایک organism ہے وہ ایک چھوٹی سی شیپ میں موجود ہے لیکن اگر وہی organism water intake کر لیتا ہے یہ ایک organism ہے اس کے اندر water intake ہو جاتی ہے water بھر جاتا ہے جب water بھر جائے گا تو کیا ہوگا کہ یہی organism جس کی ایک پہلے small سی شیپ تھی اب یہی organism water کی intake کر کے کیا ہو جائے گا enlarge ہو جائے گا بلکل اسی طرح سے جیلی فش جو ہے وہ move کرتی ہے جیلی فش کی movement کو جیٹ پروپلجن کہتے ہیں یہ زمین کو دھکیل کر اوپر کی طرح move کرتی ہے جیٹ پروپلجن کہتے ہیں کیسے اب ادھر دیکھئے گا یہ میں نے movement اذرا الٹی بتا دی ہے لہٰذا اس کو ہم کرتے ہیں اس کو ہم جو ہے وہ remove کرتے ہیں اور اس کو ہم remove کر کے تو اس کے بعد اب اس کو دوبارہ بناتے ہیں دیکھئے فار اگزامپل ہمارے پاس جو ہے وہ ایک جیلی فش اس طرح سے موجود ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جیلی فش موجود ہے اور اس جیلی فش نے ابھی water remove کیا ہوا ہے اچھا جی اس نے water remove کیا ہوا ہے پہلے کیا ہوگا پہلے نمبر پہ یہ جو ہے وہ water intake کرے گی کیسے intake کرے گی H2O یہ intake کرے گی جب یہ intake کرے گی تو اس کا جو ہے وہ جو size ہوگا وہ change ہو جائے گا and it will convert it into بڑی ساری shape میں آ جائے گی زیادہ جو ہے وہ water intake کر کے اب اس کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا یہ جو skeleton ہے یہ کون سا skeleton ہے کیونکہ اس نے water intake کر کے اپنی body کا size بڑا کیا ہے تو it will be called as hydrostatic skeleton next step پر کیا ہوگا it will remove the water by pressure remove the water by pressure pressure کے ذریعے water کو remove کرے گا اب یہ pressure کے ذریعے water کو کیسے remove کرے گا یہاں پر اس کے پاس muscles ہوتے ہیں اس جگہ پر اس کے پاس muscles موجود ہوتے ہیں یہاں پر اس کے پاس muscles موجود ہوتے ہیں جو muscles ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ contract کرتے ہیں muscles اندر کی طرف move کریں گے جب muscles اندر کی طرف move کریں گے تو یہ جیسے ہی muscle اندر کی طرف جیسے ہی move کریں گے تو پانی نیچے کو release ہوگا جب پانی نیچے کو release ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہی پانی جو نیچے کو release ہوگا وہی پانی اس کو upward thrust دے گا یہ پانی کا ریلیز ہونا اس کو یہاں پر لکھتے ہیں تو یہ پانی کا ریلیز ہونا اس کو اپورٹ ترسٹ دے گا یہ جو اپورٹ ترسٹ ہے یہ وہ چیز ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے جیٹ پروپل جن کہا جاتا ہے جیٹ پروپل جن بھی ایسے ہی ہوتی ہے جو جیٹس ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی موگ کرتے ہیں کہ یہ نیچے کی طرف جو ہے وہ اپنی فورس دیتے ہیں نیچے کی طرف فورس دیتے ہیں اور اس نیچے دیے جانے والی فورس کے ذریعے اپورڈ تھرست حاصل کرتے ہیں یہ وارٹر کا فورس نیچے کی جانب پھیک کر وارٹر کو فورس نیچے کی جانب پھیکتی ہے اور اپنی جو موگمنٹ ہے وہ اوپر کی طرف possible بناتی ہے اب جب اس نے دوبارہ اوپر کی طرف جانا ہے تو اس کو اب مزید وارٹر انٹیک کرنا ہوگا کیونکہ اب یہ وارٹر نکال چکی ہے اب یہ دوبارہ وارٹر انٹیک کرے گی دوبارہ وارٹر انٹیک کر کے پھر وہی جو ہے وہ کانٹریکشن کرے گی اور اوپر کو موگ کرتی جائے گی تو یہ موگمنٹ جو ہے یہ کہلاتی ہے اس موگمنٹ اس آلسو کالڈ ایز جیٹ پروپلجن جیٹ پروپلجن یہ دیفنیشن جو ہے بہت دفعہ پوچھی جا چکی ہے بورڈ میں سو اس دیفنیشن کا تھوڑا سا دھیان رکھئے گا اچھا جی اس کے بعد ایک کافی امپورڈنٹ آرٹیکل آتا ہے جو ہم نے جو ہے وہ ابھی دیکھنا ہے that آرٹیکل is known as also known as lokomotion and earthworm بہت ہی جس کو کہتے ہیں کہ سمپل ہے لیکن اس میں ونس اگن اچھا اب ایک اور بات نوڑ کی جائے گا بیٹا میں بتوڑکا آپ کو بتانا بھول گیا کل جب آپ نے یہ آرٹیکل پڑھا تھا تو یہ آرگانیزم یونی سیلولر تھا اس کے بعد آپ نے پیرامیشم پڑھا یہ آرگانیزم بھی یونی سیلولر تھا پھر آپ نے پڑھا ایمیبا یہ بھی یونی سیلولر تھا یہ کون سی آرگانیزم ہے now this organism is multicellular یہ اب multicellular organism ہے یعنی کہ اب ہم جو ہے ملٹی سیلولارٹی کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں we are moving towards complexity کیونکہ ابھی ہم نے کیا پڑھی ہے jellyfish jellyfish belongs to nidarians لیکن اب جو ہم آگے پڑھنے لگے ہیں ابھی جو ہم آگے پڑھنے لگے ہیں that is earthworm اور earthworm جو ہے اس کا phylum کون سا ہے جی جلدی سے بتائیے گا earthworm جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں segmented worm اور segmented worms کس میں ہوتے ہیں جی پیٹا یاد ہے کسی کو phyramanilidum اور اس organism کا بھی ایک اور کیا فیچر ہے یاد رکھنے کا فیچر ہے یہ والا اس organism کا ایک اور ان organism کا ایک اور بہت important feature جو پچھلوں سے ملتا ہے وہ ہے کہ they have hydrostatic skeleton یہ جو organism ہیں ان کے پاس hydrostatic skeleton ہوتا ہے پہلی بات دوسرا یہ لیکن ان کے پاس جو ہے وہ کچھ اور مزید چیزیں بھی ہوتی ہیں جس کے ذریعے یہ move کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم جو ہے وہ پہلے earthworm بنا لیتے ہیں تاکہ ہمیں understanding ہو جائے کہ earthworm چیز کیا ہے earthworm ایک segmented worm ہے بیٹا اور یہ جو worm ہے یہ بہت ہی زیادہ common پایا جانے والے organism میں سے ایک ہے segments کا مطلب ہوتا ہے کہ body چھوٹے چھوٹے parts یعنی چھوٹے چھوٹے range میں divided ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی organism کو اگر آپ ایک straight shape میں دیکھتے ہیں تو یہ organism کچھ ایسے ہوتا ہے بالکل سیدھا اور سوری ایسے کر کے یہ rings ہیں اور یہ ہر ring جو ہے ان کے درمیان کا region کیا کرلاتا ہے جی بیٹا ہر ring کے درمیان کا region کیا کرلاتا ہے جی بتائیے گا ہر ring کے درمیان کا region segment کہلاتا ہے ٹھیک ہے اب ایک جو بات ہے ایک تو ہم نے کہا کہ اس کے پاس hydro static skeleton ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ movement کرتا ہے ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ اس کے پاس کچھ special قسم کے چھوٹے چھوٹے structures ہوتے ہیں جن کو یہ move کرنے کے لئے اپنی body کو move کرنے کے لئے جو ہے وہ use کرتا ہے یہ جو structure ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے سیٹا یا سیٹی سیٹا یا سیٹی یہ جو ہیں یہ سیٹی ہوتے ہیں اور ہر segment میں دو ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ pairs ہوتے ہیں ہر segment میں یہ pair کی form میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ movement کیسے کرتا ہے ایک تو ہم نے کہا اب یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں نے انلسٹ کرتی جانی ہے نمبر ون اس کے پاس یہ والا جو ہے وہ ہائیڈو سٹیڈیس کے الٹرن ہے نمبر ٹو اس کے پاس سیٹی موجود ہے پیٹا کیمرہ یقیناً آف ہو گیا مفترین ہے ہم نے دیکھیں گے کہ وہایڈیس کے لئے ہیں کہ وہاید پیٹا کیا چیزیں جو lohز Pro جاگرہ کیا پیٹا کیا لیا چیزیں جو اندرد کر رہا ہوجودے ہیں نمبر باید چیزیں جو موسیقی